مونسون بارشوں کا تباہ کن سپیل ملک بھر میں توفانی بارش ہیں خیبر پختونخہ میں بارشوں سے تباہی چوبیس گھنٹوں کے دوران گیارہ افراد جاموہک آٹھ زخمے ہوئے جاموہک افراد میں چار خواتین اور پانچ پچے شامل سولہ گھروں کو نقصان پہنچا درائے کابل میں پانی کی سطح بھڑنے کا خدشہ چھترال میں گلیشئر پھٹ گیا بونی گول میں سلابی صورتحال پل بہ جانے سے متعدد علاقوں کا زمینی رابطہ کٹ گیا بالا کوٹ میں شہرائے ناران پل ٹوٹنے کے باعث مہانڈری کے مقام پر چھے روز بعد منہور نالا عرضی راستہ مکمل پیدل آمدروف کا آخاز ہو گیا سیاہوں اور مقامی افراد کے نقلہ کے بعد چھوٹی گاڑیوں کے لیے راستہ کلیر کیا جائے گا گلیشئر پگلنے سے سکردو کے نواہی گاؤں سرمت نالے میں تغیانی سلابی پاری سے کھڑی فصلوں اور مکانوں کو شدید نقصان کرک لواغر پہاڑی سلسلے پر بارش سے ندینالوں میں تغیانی تین افراد سلابی ریلے میں بہ گئے بچے سمیت دو افراد کی لاشیں نکال لی گئیں تیسرا ناوچوان تاہال لا پتا ٹانک میں بارش سے مکان کی چھت گرنے سے بچے سمیت تین خواتین جام بھات دو افراد زخمی جنوبی وزرستان میں لینڈ سرائڈنگ سے متعدد شہرائن ٹرافیک کے لیے بند سبی اور گرد و نواہ میں مرسلہ دار بارش نے تباہی مچا دی پانی گھروں میں داخل دریائے ناڑی تلی ندی اور لہڑی ندی میں اونچے درجے کے سلابی رہ لے سم کے مختلف علاقوں میں بارشو اور سلاب میں تباہی مچا دی جام شوروں خیرپورناتھن شاہ اور باستا محمد میں بادل کر برسے جام شوروں میں بارش کے باعث کئی مکانوں کی چھتے گرگی خاتون سمیں دو پراز جنبھگ تل میں بھی مکان کی چھت زمین بوس ہو گئی خاتون اور بچہ جنبھگ بارشو سے کنگیا کے قریب دریائے سندھے تخیانی ششمہ پیراش کے مقام پر درمیانے درجے کا سلاب برکرار دادو میں مسلسل بارش سے انہ دینالوں میں تخیانی کاجو کے سیفرو دیہات کا دادو اور جہری شہر سے زمین رابطہ منکتا ہو گیا سیون میں بارش کے باعث نشیبی علاقے زیر آباگر جکاباب میں ویرانپور کے اخری بگاڑی کنان میں سو پھر چوڑا شگاہ پڑ گیا آٹھ سے زائر دیہات پانی کی زند میں آگے زرائی زمینوں میں پانی داخل چاول کی فصلے تباہ ہو گئی آلم دیرو سویک اندر سمیت متعادل دیہات میں پانی داخل ہو گیا دیہات سے نکل مکانی کا سلسلہ شروع جنوبی پنجاب کے شہر لیاکتپور میں نہر ون ایل میں چالیس پھر چوڑا شگاہ پڑ گیا کئی ایکر کا پاسگی فصل زیرہ باگ گئی میاں والی میں برساتی نالوں میں شدید تغیانی فصلوں کو شدید نقصان رجحات میں کوہ سلیمان سے نکلنے والی زنگیوں اور سلی نالوں میں تغیانی سرابی ریلیہ قریبی بستیوں میں داخل سو سے زائد مکانات پانی میں ڈوب گئے علاقہ مکین اپنی مدد آپ کے تحت محفوظ مقامات پر منتقل وزیر اللہ سین سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت شدید بارشوں اور اس سے پیدا ہونے والی صورتحال پر اجلاس منچر جیل اور ہمل جیل کے نگرانی کریں وزیر اللہ سین کی محکمہ آب پاشی کو ہدایر کہا جیسے ہی منچر جیل میں پانی بھڑے وہ دریاء میں نکالنا چاہیے بھان سید آباد میں پانی کھڑا ہے وہاں سے ڈی وارٹرنگ کروائیں جن ازلا یا شہروں میں ان اکاسی کے لیے مشین ری چاہیے وہ فوری اپنی ڈیمانڈ بھیجیں تمام بلدیاتی تارے محکمہ آب پاشی اور انتظامیاں چوکس رہیں کراچی میں وزیر بلدیات اور امریک کراچی مرسا بہاب کو صورتحال کے حساب سے ضروری اقدامات کرنے کی ہدایر وزیر آب پاشی جام خان شروع نے کہا آج گھڑو بیراج کی صورتحال نیچلے درجے کے سلاف سے کافی کم ہے گروچستان سے برساتی پانی ابھی سندھ میں داخل نہیں ہوا چیف میٹرالوجس نے بریفنگ بھی کہ ابھی جاری بارش کا سپیل رات کو ٹوچ جائے گا ایک ہفتے بعد تیرہ یا چودہ آگست کو دوبارہ بارشوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا لاہور سمیت انجاب کے مقلے شہروں میں بارش کا سلسلہ جاری لاہور میں مونسون کے نیس پیل کا آغاز شہر کے مقتک علاقوں میں بارش برسانی کا سلسلہ جاری پھر روزوالہ اور گردنواہ میں تو پانی بارش سڑکیں اور گلیاں تلاب بن گئیں تین تین فٹ پانی جمع ہو گیا متعدد علاقوں میں بجلی بھی خائب فیصل آباد میں موسیلہ دار بارش کے بارش شہر کا نقشہ بگڑ گیا مختلف علاقوں میں مجموعی طور پر ایک سو پچاس میلی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی کئی دہائیوں سے ڈرین سسٹم اپگریڈ نہ ہونے سے واسا حکام کی نا اہلی بھی سابنے آگئی ہاروار میں دو گھنٹے کی بارش نے شہر کو پانی پانی کر دیا متعدد علاقوں میں پانی گھروں میں داخل ہو گیا امین کارلونی سرکر روڈ زفروار روڈ پھر چہری روڈ امین بازار روڈ میں دو فٹ پانی کھڑا ہو گیا ادھر شہر تدار میں مطلع جزوی ابر علوت مہت پر واسمیات کے مطابق رات کو وقفے وقفے سے بارش کا امکار مری اور گلیات میں بارش لینڈ سلائرنگ کا خطشہ ایران اسرائیل پر کل حملہ کر سکتا ہے حملہ اپریل سے بھی بڑا ہو سکتا ہے امریکی حکام نے خبردار کر دیا امریکی میڈیا کے مطابق کل صبح سے پہلے ایران اسرائیل کو نشانہ بنا سکتا ہے ایران اور حضب اللہ فوجی منصوبوں کو حتمی شکل دے رہے ہیں امریکی حکام کا کہنا ہے کہ ایران کے حملے سے نمڑنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں جدید ہتھیاروں سے لیس بحری بیڑا بہرہ احمر میں لنگر انداز امریکہ اور برطانیہ کی اپنے شہریوں کو فوری لیبنان شوڑنے کی ہدایت سویڈر نے بیروت میں سفارت خانہ بند کر دیا مرشن کے وصطب میں کشید کی میں خطرنا کرتک اضافہ حضب اللہ نے اسرائر پر راکٹوں کی بارش کر دی قصبہ بیتر حلق پر پچیس منٹ تک راکٹ داگے گئے غیر ملکی میڈیا اسرائیل میزائل ڈیفینس سسٹم نے درجنوں اور راکٹوں کو مال کر آیا اسرائیل کے جواب میجروں کی لبنات میں فضائی حملے گھروں کو نقصاد پہنچا اقسام برگیڈ نے بھی اسرائیلی فارس پر حملے تیز کر دیے جوابی کارروائی کے لیے سنجیدہ ہیں اسرائیل کے جرم پر اس کا احترزاب ضرور کیا جائے گا ایران کا ایک بار پھر دو ٹوک پیغام قائم مقام ایرانی وزیر خارج آلی باکری کے اردن اور مصر کے ہم منصبت سے رابطے کہا اسرائیل کی خطرناک مہم جوئی سے خیطے کی سلامتی کو خطرہ ہے مسلم مالک کو متفقہ اور فیصلہ کن موقف اپنانا شاہیے مجھ سے جھوٹ مد بولو امریکی صدر جو بائیڈن ہے اسرائیلی وزیراعہ زمیتن یاہو پر برش پڑے خیطے میں ہر صورت کرشیدگی کم کی جھا جو بائیڈن کا یرمالو کی رہائی اور جنگ بندی کے لیے فارق دماغ پر زور پیروت اور تہران میں قدر کی وارداتوں نے حلاقے رکھ دیا ہے معلوم نہیں اب ایران جوابی حملے سے گریز کرتا ہے یا نہیں میری بے قدری مت کرو اماس اور حزباللہ رحموں کو تمہارے دورے امریکہ کے فاری بعد نشانہ بنایا گیا ہے امریکی صدر جو بائیڈن اسماعیل ہنیا کی شہادت کے بعد ہماس کا نیا سربراہ کون ہوگا مشاورت کا عمل شروع کر دیا گیا شورا کی مشاورت کے بعد نئے سربراہ کا اعلان کیا جائے گا اپنے لوگوں کو یقین دلاتے ہیں کہ ہماری جدوجہد جاری رہے گی ہماس کا اعلامیہ مہنگائی اور وجلی کے مسائل سے بخوبی واقفوں آئیو پیس کے حوالے سے ترجیحات کا جائزہ لے رہے ہیں دو سو یونٹ ایک وجلی استعمال کرنے والوں کو ریلیف دیا حزیر آزم شہر باز شریف کیر شاہ انا پاپلیک ڈپلومیسی اسسوسییشن کی دعوت پر چین کا دولہ کرنے والے کینر صحافیوں سے ملاقات میں گفتگو کہا اپنے حالے دولہ چین میں اہم مقاصد حاصل کی ہیں چین کو بازابطہ طور پر پاکستانی خرضوں کو پانچ سال کے لیے ریشیڈیول کرنے کی درخواستی ہے امید ہے کہ چینی حکومت ہماری درخواست پر مسئل ردعمل کا اظہار کرے گی اگلے کچھ عرصے میں چین کی مطالف کامپنیس پاکستان میں سرماعہ کاری کریں گی پاکستان میں کام کرنے والے چینیوں کی سیکیورٹی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا سی پیک جاری ہے اور جاری رہے گا کوشش ہے کہ سی پیک کے منظوموں کو اپنی حکومت کے دور میں جلد از جلد مکمل کریں مزیراعظم شہباز شریف کی زیرے صدارت مونٹرون لاہور میں اہم مشاورتی اجلاس موجودہ سیاستی اور معاشی صورتحال پر اہم مشاورت اجلاس میں وفاق کی وزراء محمد اورنجزیب خاجہ آصف اتاولہ تارڑ مصدد ملک رانہ تنویر علی پرویس ملک شریف ہوئے مزیراعظم سے سپیکر پنجاب اسیمبلی ملک احمد خان کی بھی ملاقات ہوئی وزراءعظم سے ملاقات کرنے والوں میں رانہ مشہورت شیزاف فاطمہ آسد الرحمن گیلانی بھی شامر دو جج سائبان نے اپنے تفصیلی فیصلے میں جو اختلافی نوٹ لکھا ہے انہوں نے اس بات پر بھی سوال اٹھایا کہ پندرہ دن گزر جانے کے باوجود اکثریتی فیصلہ جو ہے وہ تفصیلی فیصلہ جاری کیوں نہیں کیا جا سکا آرٹیکل 175 اور 185 میں جو دائرہ کار جو دائرہ اختیار تفریز کیا گیا ہے اس سے باہر جا کر اکثریت نے فیصلہ دیا ہے آئین کے آرٹیکلز کو موطل کرنا پڑے گا اس فیصلے پر عمل درامت کرانے کے لیے وہ ریلیف دیا گیا ہے جو مانگا نہیں گیا تھا اور ریلیف ان کو دیا گیا ہے جو مانگنے آئے بھی نہیں تھے پندرہ روز گزرنے کے باوجود مخصوص نشستوں کا تفصیلی فیصلہ جاری نہ ہو سکا سپریم کورٹ کے دو ججز کا اختلافی نوٹ سامنے آیا دونوں ججز نے بھی تفصیلی فیصلہ جاری نہ ہونے پر سوال اٹھایا وہ ریلیف دیا گیا جو مانگا ہی نہیں اور انہیں دیا جو مانگنے نہیں آئے ادارتی فیصلے آئین کے آرٹیکلز سے باہر جواہ کر لکھا گیا پیسے پر عمل درامت کے لیے آئین کے آرٹیکلز کو موطل کرنا پڑے گا کیسے ممکن ہے کہ مخصوص نشستوں پر مندر خاتین اور اقلیتی عراقین کو فارق کر دیں نظر ثانی اپیل کو اب تک مقرر نہیں کیا گئے احتجاج کی آرڈ میں جو کھیل کھیلا جا رہا ہے سب کو معلوم ہے جانتے ہیں کہ ان کی دوریاں کہاں سے ہلائی جا رہی ہیں دہشتگردی کو پرموٹ کرنے کے لیے سوچل میڈیا کا استعمال کیا جا رہا ہے مذاکرات کا حامی ہوں جتنے مرضی سرکٹوانے پڑیں کٹوائیں گے لیکن ملک کے کسی ایک انچ کو نقصان نہیں پہنچنے دیں گے مزرعلا بلوچستان سرپراز بکٹی کا تقریب سے خیطاب کہا اور سازش کا قوم نے بھرپور جواب دیا پاکستان سے دہشتگردی کا ناصور ختم ہوگا حکومت بلوچستان اپنے شہدہ کے لباہ کیم کی ضرور مدد کرے گی جماعت اسلامی کے مہنگائی کے خلاف دھرنے کا دس ماہ روز جماعت اسلامی کا کراچی میں گورنر ہاؤس کے باہر بھی دھرنا نایب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ نے دھرنے کے شرکا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آر پیس کے ساتھ ناکس معاہدوں نے میرشت کو اپنے شرکنجے ملے لیا آر پیس معاہدوں پر نظر سانی اور فرینسک آرڈٹ کرائے جوائے عوام میں اضافی ٹیکس دینے کی سکت نہیں